اسلام علیکم آئی ڈاکٹر محمد اکرم ڈپارٹمنٹ آف ایسٹر میڈیسن گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصلہ باد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمیں ای ٹی پی حاصل کیسے ہوتی ہے ای ٹی پی حاصل جو ہے ہمیں جو بیٹا آکسیڈیشن سے ہوتی ہے وہ فرسٹ ٹیپ میں ہمیں انرجی جو ہے وہ کنزیوم کرنی پڑتی ہے لگانی پڑتی ہے کیونکہ ہم ای ٹی پی کو ای ایم پی میں چینج کرتے ہیں یہاں پہ عطبہ کے اندر اختلاف ہیں اچھا یہاں پہ عطبہ کا مطلب خواہ وہ ہربلڈ ڈاکٹرز ہیں خواہ وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں خواہ وہ یعنی کی ہمیوپیتھ ہیں جن کو لیسنس ٹو پریکٹس ہے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر ای ٹی پی چینج ہوتا ہے ای ایم پی میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو فاسفیٹ یوز ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ای ٹی پی یوز ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں ای ٹی پی ای ڈی پی بھی چینج ہو یا ای ایم پی میں چینج ہو تو ای ٹی پی ایک ہی کنسیڈر کریں گے اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے جب ای ڈی پی چینج ہوتا ہے ای ڈی پی میں تو ایک فاسفیٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں اوان ای ٹی پی یوز ہوا جبکہ دو فاسفیٹ باقی بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں بائیو کیمسٹری کی کمال تو یہاں پہ اس سائیکل کے اندر بیٹا اکسیڈیشن کے اندر آپ کو مختلف بکس کے اندر کنفیجن ملے گی کچھ لوگ کہیں گے کہ ایک ای ٹی پی یوز ہوا ہے اور کچھ لوگوں کو کہیں گے کہ دو ای ٹی پی یوز ہوا ہے وہ کس بیس پر کہہ رہے ہیں وہ اس بیس پر کہہ رہی ہے کیونکہ ای ٹی پی چینج ہوئے ہیں ای ای ایم پی میں اور دو فاسفیٹ یوز ہوئے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ دو ایٹی پی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک دو ایٹی پی یوز ہو جائے لیکن ایٹی پی تو ایک تھا اور اس کے دو فاسفیڈ یوز ہوئے تو اس کو ہم ایک ہی کنسیڈر کریں گے تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے جو لکھ دیا گیا ہے اس کو ہم نے صرف ڈسکس کر سکتے ہیں تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ